تکبر ازازیل را خار کرد بزندان لانت گرفتار کرد کہ ازازیل کہتے ہیں ابلیس کو ابلیس کو اس تکبر ہی نے خار کیا یعنی رسوہ کیا زلیل کیا اور لانت کی قید میں گرفتار کر دیا ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم نکل جائے یہاں سے اب تو مردود ہے ملعون مردود سب ہو گیا کیوں ہو گیا اس لئے ہوا کہ تکبر کیا تکبر نہیں کرتا تو نہ مردود ہوتا آدم علیہ السلام نے تکبر نہیں کیا غلطی ہوئی تو شرمندگی کا اظہار کیا روئے گڑ گڑائے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِرَلْخَاسِرِي یہ توازو ہے اس کے مقابل میں تکبر ہے خلقتنی من نار وخلقتہو من طین آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا مٹی پست ہے آگ بلند ہے بلند کو پستی کے سامنے جھگنے کا حکم دے رہے ہیں یہ ناماقول حکم ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ آرہا ہے وہ رائے یہ کیا ہے تکبر ہے یہ ابلیس میں تھا اور آدم علیہ السلام میں تکبر نہیں تھا وہ پیغمبر ہونے والے تھے اس لئے ان میں توازو تھا انہوں نے کہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پاک پروردگار ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ظلم یعنی نامناسب کام ہو گیا ظلم کہتے ہیں نامناسب بے موقع بے محل کام کرنے کو ظلم گئے تھے بے موقع بے محل نامناسب کام کیا ظلمنا انفسنا نہیں کرنا چاہیے تک کر لیا لیکن اب راستہ کیا ہے اللہ پاک ہمارے لئے اور آپ کے علاوہ ہے کون کس سے بولیں کہاں جائیں کس کے سامنے دکھ رکھیں کس سے مدعویٰ اور علاج طلب کریں تو آپ ہی کر سکتے ہیں سب اِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَاكُونَنَّ مِنَا الْخَاسِرِينَ آپ نہیں مخشیں گے اور آپ نہیں رحم کریں گے تو ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے توازو اور ندامت کا یہ عالم ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دیجئے اتی بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ معاف کر دیجئے یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو خسارے سے تو ہم آج لئے کوئی راستہ نہیں ہے بجھنے یہ توازو کی انتہا تھی تو توازو تکبر دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں روزے اول سے تکبر کی علامت ابلیس کو بنا دیا گیا اور توازو کی علامت آدم علی نبینا وآلہ السلام کو بنا دیا گیا اب سیدنا آدم کے پیچھے چلو یا اس رجیم اور مردود اور ملعون ابلیس کے پیچھے چلو یا آدمی ادھر ہے یا ادھر ہے دوی پلے ہیں یا اس پلے میں گرا یا اس پلے تیسرا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایسا بھی نہیں ہو ایسا بھی نہ ہو ایسا نہیں ہے یا متکبر ہے یا متوازے ہے تو اب ہمیں کیا بننا ہے تو سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے لئے اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے کو اس ہوا بنائے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ یہ انبیاء ہیں ان کے طریقوں کی اقتداء کرو آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں ہمیں ان کی اقتداء کرنا ہے ہم کو ان کو اسوا بنانا ہے اور وہ یہ ہے غلطی تو ہوئی ایک انسان ہونے جناتے لیکن اس غلطی پر ان کو کبھی بھی فخر نہیں ہوا زد نہیں اسرار نہیں اقرار ہے غلطی ہوئی غلطی ہوئی نادم ہیں شرمندہ ہیں رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں ایسی کیفیت بنائے ہوئے ہیں جس کیفیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے کہ بندہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے بہت مایوس ہو رہا ہے کیونکہ میرا کیا ہوگا اب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہنے کی توفیق بھی آدم کو ہم نے دی ہم نے دی اس لیے کہ پہلے تو ان کو ربنا ظلم نہ کہنا بھی نہیں آ رہا تھا وہ بھی نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اس کی توفیق دی اور اس توفیق کو لے کر کہ وہ اللہ سے ملے کوئی بات لے کر ملے اللہ سے وہ کس نے الہام کی وہ اللہ ہی نے ان کو الہام کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ہم نے غلطی کی ہم نے غلطی کی ہم نے نامناسب کام کیا ہے ہم نے غلط حرکت کی یہ کہا اور اگر آپ نہ بخشیں کام نہیں چلے گا یہی سالکین کو اختیار کرنا چاہیے اپنا مزاج یہی بناو اپنی عادت یہی بناو کسی چیز پر استقبار نہ بس غلطی ہو گئی ہو گئی تو غلطی ہو گئی غلطی کو مان لیے غلطی تسلیم کر لو غلطی تسلیم کر کے اس کے مطابق اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ کرو